موسیقی السلام علیکم ناظرین کراچی سے شمال کی جانب 440 کلومیٹر اور دادو سے مغرب کی سمت 100 کلومیٹر کی دھر کے پہاڑوں پر واقعہ گورک ہل سٹیشن جو سطح سمندر سے 5689 فٹ بلند ہے یہاں درجہ حرارت 17 دیگری سینٹیگریٹ اور جنوری میں منفی 5 دیگری سینٹیگریٹ ہوتا ہے مناظر اور آب و ہوا کے اعتبار سے اسے سندھ کا مری بھی کہا جاتا ہے کراچی سے دادو تک بس یا ریل گاڑی کے ذریعے پہنچا جا سکتا ہے دادو سے گورک ہل تک کا سفر 49 کلومیٹر اور جوہی سے 70 کلومیٹر بنتا ہے جوہی سے آگے پہاڑی سلسلہ شروع ہو جاتا ہے اور ناغن کی طرح لہراتے بر کھاتے راستے انچائی کی طرف جاتے نظر آتے ہیں جو آنکھوں کو بھلے نظر آتے ہیں اور راستے میں جگہ جگہ سلسطانے اور آرام کے لیے آرزی جگہیں بنی ہوئی ہیں سندھی زبان میں لکھ پہاڑی راستے کو کہا جاتا ہے اور گورک ہل جاتے ہوئے کئی پہاڑی دروں یا لکھ سے گزرنا پڑتا ہے اس راستے پر شکلوئی لکھ، چوکڑی لکھ، ماجکو لکھ، گزمول لکھ، خاول لکھ اور زوہان لکھ آتے ہیں اور آہرکار یہ سفر ایک ٹھنڈی وادی میں ہتم ہوتا ہے گورک ہل کے نزدیک آتے ہیں دھن نظر آنے لگتی ہے اور یہاں پہنچتے ہیں ہی سر تھوائے میں مہمانوازی کی انتہا کر دیتی ہیں تحقیق کے مطابق گورک لفظ ہندی زبان کے گورک سے ماہوز ہے اور یہیں گورک بگڑ کر گورک بن گیا ہے گورک لفظ دراصل فالسی کا بگاڑ ہے جس کا مطلب بھکڑ ہے اور مقامی راویوں کا حیال ہے کہ اس جگہ کے آس پاس بھکڑ بھکڑ بہت تھے جو بعد میں لوگوں کی عام دورفت کی وجہ سے ناپید ہو گئے ڈاکٹر نبی بخش بلوج کی سندھی جامعہ لغات میں چار ایسے الفاظ ملتے ہیں جن سے یہ مسئلہ حل ہوتا نظر آتا ہے پہلا لفظ گورک جس کے معنی تنگ گزرگا کے ہیں دوسرا لفظ گورک جس کے معنی مشکل اور بہت امدہ کے ہیں تیسرا لفظ گرک نات یعنی جوگیوں کا بڑا گرو اور چوتھا لفظ گورک ہے جس سے شری گورک مراد دی جاتی ہے گورک کے ایک معنی تھنڈی جگہ کے بھی ہیں انگریز حکومت کو کیر تھر کے علاقے میں ہل سٹیشن بنانے کا شوق پیدا ہوا تو اس سلسلے میں اٹھارہ سو ساٹھ میں ڈاکٹر لالون اور کیپٹن میکڈونل دھراریو پہاڑ پر آئے اس کے بعد معنی کا سلسلہ جاری رہا اور گورک کی تعمیر و ترقی کے لیے کوششیں جاری رہیں پاکستان بننے کے بعد گورک ہل کی تعمیر و ترقی کا آغاز 1902 سے کر دیا گیا تھا اور 1954 میں سندھ حکومت نے اس پر حسوسی توجہ دی اور آگست 1998 میں میں گورک ہل پر باقاعدہ ترقیاتی کام شروع کیا گیا اور 2007 کے ابتدائی دنوں میں یہاں سڑک اور بیجلی کی سہولت بھی دستیاب ہو گئی گورک کی چراغاؤں میں نشیب کی طرف جنگلات پھیلے ہوئے ہیں جن میں پھلوں کے طور پر بادام، کہو، جنگلی بیر پائے جاتے ہیں اور اس کے علاوہ دیگر پودوں میں پنیر، لیواک، تریخ، گشتر، نازب اور پیش کے درحت ہیں جس کے پتے کھجور کے پتوں کی طرح ہوتے ہیں جس سے چٹائیاں، چپلیں اور دیگر دستکاری کی مسنوات بنائی جاتی ہیں جو کہ مقامی افراد کا ذریعہ آمدنی ہے یہاں کے قریبی علاقوں پر قدرتی مادنیات کے ظہیرے بھی پائے جاتے ہیں جیولوجیکل سروے آف پاکستان کی رپورٹ کے مطابق گورک، ہل کے چوٹی کے مشرقی اور شمالی جانب جبسم کے بہت بڑے ظہائر موجود ہیں اس کے علاوہ ماربل اور سیمٹ کے بھی لا تعداد ظہیرے یہاں پائے جاتے ہیں گورک، ہل کی بلند وسیع اور میدانی چوٹی پر ایک جگہ ہیلی پیٹ بھی بنا ہوا ہے جس پر ذلفکار علی بٹو ہیلی کیپٹر کے ذریعے اس سرزمین پر قدم رکھ چکے ہیں اور ان کے بعد محترمہ بے نظیر بٹو بھی اس ہیلی پیٹ پر اتر کر گورک، ہل کا دورہ کر چکی ہیں گورک، ہل سٹیشن پر سیاہوں اور سرکاری مہمانوں کے لیے کرچر ڈپارٹمنٹ کے ریسٹ ہاؤس موجود ہیں پہاڑ کی چوٹی پر بیٹنے کے لیے شیڈز بنے ہوئے ہیں اور ٹہلنے کے لیے پہتار آزاریاں بنی ہوئے ہیں ان رہداریوں کے گناروں پر سیاہوں کی فاظت کے لیے لوہے کے جنگلے لگے ہوئے ہیں تاکہ بلندی سے گرنے کا حطرہ نہ رہے ان رہداریوں پر چلتے ہوئے آسمانوں کو چیرنے کی لگن رکھنے والے سیاہ بادلوں کو بہ آسانی چھو کر اپنی حسرت پوری کر سکتے ہیں گھرہ کھل کی بلندی سے نیچے جان کے تو قدرت کا سارا حسن آنکھوں میں سما جاتا ہے ہم وطنوں کے لیے یہ ایک جنت نظیر مقام ہے یہ سیاہتی مقام سندھ اور پاکستان کے دیگر صوبوں کے لوگوں کو گرمیوں کی چلچلاتی دوب سے نکل کر ان تھنڈے سائیوں میں اپنے حسین پل بتانے کے لیے باہیں کھولیں منتظر ہے